سرے سے اسلام میں تصوف کا دامن ہی نہیں ہے کوئی ایسا زخیرہ ہی نہیں ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ صوفیہ ہیں اور یہ اصل اصل پہچان ہے اسلام کی بسم اللہ والسلام علیہ رسول اللہ دیکھیں یہ جو تصوف یہ طریقت ہے یہ شریعت ہی کے باطن کا نام ہے شریعت جن آمال اور احکام کی تکمیل کا نام ہے انہی آمال اور احکام کو حسن نیت کے ساتھ اور خوب لگن کے ساتھ درجہ احسان تک لے جانے کا نام شریعت اور تصوف ہے بنیادی طور پر جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں حدیث مبارکت تھی لیکن علم الحدیث نہیں تھا جس طرح ہمارے ہاں مروج ہے رسول اللہ کے دور میں تمام یہ مسائل تو موجود تھے لیکن مدون شدہ علم الفقہ نہیں تھا علم القرآت یا علم تجوید نہیں تھا اب یہ جیسے جیسے بعد میں دین کو سمجھنے کے لیے دین سے رغبت کے لیے دین کے ساتھ وبستگی کے لیے ان علوم کی ضرورت پڑتی گئی ان کو مدون کیا جاتا رہا اب کوئی بندہ آج کہے کہ بھئی دکھاؤ رسول اللہ کے دور میں یہ حدیث کی جو تم نے تقسیم کی ہے یہ حدیث صحیح یہ حدیث دعیف یہ حدیث مودل یہ مدلس یہ شاز یہ منکر یہ کہاں ہیں یہ ساری روایتیں کہاں ہیں یہ کہاں لکھا ہوئے حدیث متواتر اس کو کہتے ہیں فلان تو اب یہ تمام چیزیں ضرورت کے جیسے حضور کے دور میں تو بس حدیث تھی صحابہ تھے وہ سنتے تھے حضور سناتے تھے جو ایک صحابی دوسرے صحابی کو سناتا تھا وہاں یہ تصور بھی نہیں تھا کہ اس معاملے میں کوئی گڑھ بڑھ کر سکے گا یہ اس حدیث کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی مسئلہ ہے گا لیکن بعد ازان جیسے ہی صحابہ سے دور آگے بڑھا تو اس حدیث کے اندر بہت سارے نقال داخل ہو گئے بہت سارے ایسے لوگ داخل ہو گئے جو حدی ضرورت اس عمر کی درپیش آئی کہ ایک ایسا علم ہو کہ جس کے ترازو کی اوپر طولہ جائے کہ کیا یہ واقعی قول رسول ہے یا نہیں ہے بعد ازان اسی سے پھر آگے علم اسمہ الرجال آیا علم التاریخ آیا یہ ساری چیزیں بعد میں اسی سے آئیں اسی طرح یہ شریعت تو رسول اللہ کے دور میں تھی اور رسول اللہ کے دور میں عضور ہی سب سے بڑے آپ کہلیں ولی بھی تھے صوفی بھی تھے عامل بھی تھے سب کچھ وہی تھے آپ کو صوفی کہا جا سکتا ہے لیکن صوفی کا مطلب کیا ہے ہمارے عرف میں صوفی ایک ایسے شخص کو کہتے ہیں کہ جو کما حقو علم شریعت کے اوپر جناب عمل کر کے فنا ہو جائے شریعت کے عمل میں یہ تو نہیں ہے کہ آپ جس داڑی والے کو دیکھ کر کہیں یہ صوفی صاحب آگے یہ فلان تو اب اگر اس کو ایک غلط رنگ دے دیا گیا تو ایک الگ بات ہے لیکن جس معنی میں صوفی کہتے ہیں کہ اس شریعت کے اوپر کامل عمل کر کے جو شخصیت نکھر کے سامنے آتی ہے اس کو صوفی کہتے ہیں تو اب اسی طرح سے حضور کے زمانے میں تو اس کی کوئی ضرورت تک ہی نہیں بنتی ہے صحابہ کے دور میں تک نہیں بنتی ہے لیکن جب بعد ازاں ایسے ایسے لوگ آگئے حکمران ایسے ظالم اور جابر آگئے صحابہ کے دور میں وہی پیر بھی ہوتا تھا وہی حاکم بھی ہوتا تھا وہی خلیفہ بھی ہوتا تھا لوگ اسی کی بیعت کرتے تھے دینی مسائل ضرورت پڑھتے تھے اسی سے جا کر پوچھتے تھے اب جب بعد میں ظالم جابر حکمران آگئے شرابی قسم کے لوگ آگئے اب کیا کریں اب کیا انہی سے جا کر وہ شریعت کی حقیقت کے معنی پوچھیں اب ضرورت اس عمر کی پڑی کہ یار کچھ ایسے حصول اور ضوابط مقرر کیے جائیں جن کو سامنے رکھ کر قرآن و حدیث پر صحیح طرح سے عمل پیرا ہوا جا سکے تو یاد رہے کہ شریعت سے طریقت الگ نہیں ہے اور طریقت شریعت سے الگ نہیں ہے یہ دونوں ایک ظاہرے اور ایک باطن ہیں اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ہمارے سمجھ میں آنے والی نہ ہو پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے ایک سوال کیا تھا محترم قریش قریشی صاحب سے کیا رسول اللہ کو صوفی کہا جا سکتا انہوں نے اس کا جواب بھی گون مول کیا جب یہ شریعت ہے اور شریعت پر سب سے زیادہ عامل کو صوفی کہتے ہیں یہ کس نے تعریف کیا ہے اور پھر اسی پہ انہوں نے سوال بھی کیا لیکن انہوں نے اس کا جواب نہیں کیا میرا اس میں واضح مطلب یہ ہے کہ شریعت اور طریقت الگ الگ نہیں ہیں بلکہ شریعت جن احکام اور عمال کے تمام کا نام ہے طریقت اس پر کماکو حسن نیت اور حسن نیت اور حسن اخلاص پر عمل پیرا ہونے کا نام ہے یہ میرے پاس کتاب ہے جا علاقہ یہ مفتی احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے آلہ حضرت کے ترجمہ کنز علمال پہ حاشیہ وغیرہ بھی لکھا ہے یہ اس کتاب کا صفحہ نمبر دو سو بائیس ہے اس پر لکھتے ہیں کہ چار سلسلے شیخ اگر میرا تعامل کریں تو صرف نظر رکھتے رہے اور کہیں غلط کہوں تو ٹوکیے گا چار سلسلے شریعت اور طریقت دونوں کے چار چال سلسلے یعنی ہنفی شافی مالکی حملی اسی طرح قادری چشتی نقشبندی سہروردی یہ سب سلسلے بلکل بیدت ہیں ان میں سے بعض کے تو نام تک بھی عربی نہیں ہے جیسے چشتی یا نقشبندی اور کوئی صحابی تابی ہنفی یا قادری نہ ہوئے میں سکرین پہ دکھاؤں اگر آپ کے ہیں تو یہ وہ سے کر لیں اور دوسری بات یہ ہے کہ تصوف نے کیا کیا گل کھلایا ہیں آپ تو ان کی بیعتیں کروا رہے ہیں ہم سے یہ فوائد الفریدیہ یہ خاجہ غلام فری صاحب کی کتاب ہے فوائد الفریدیہ اس کے اندر ایک صاحب آئے اور خاجہ مہین الدین سے کہا کہ حضرت مجھے اپنا مرید بنا لیجیے بیعت بیعت کرنے آیا ہوں اب یہ ان سے یہ پوچھیں کہ یہ مناظرہ ہو رہا ہے مناظرہ نہیں میں صرف اس کا جواب دے رہا ہوں مناظرہ نہیں کر رہا اب آپ دیکھیں میرا ٹائمز آئے کر رہا ہوں میرا ٹائمز آئے کر رہا ہوں میں نے ایک لفظ بولا کل میں اگر اسی طرح کتابیں اٹھا کر لے آؤں آپ لے آئیں آپ لے آئیں مفتی صاحب مجھے اجازت میں میں ایک جملہ آس کروں صرف ایک جملہ دیکھئے میرا ٹائمز آئے کریں ٹھیک ہے آپ کی رائے آگئے اور آپ چھپ کر کے پہلے میرے میں ایک جملہ آس کروں نہیں میں اس موضوع کی حوالے سے دیکھیں بات یہ نہیں ہو رہی کہ جن اولیاء اکرام آپ یا معروف شخصیات کے حوالے سے براصغیر میں ایک تصور پایا جاتا ہے وہ سلسرہ کیا ہے بات یہ نہیں ہو رہی بات ہو رہی ہے کہ آیا اسلام میں تصور کوئی ہے تصور کا یا نہیں ہے میں صرف رحمائی کرنے کی کوشش کروں ان کے مسئلہ حل ہو جائے آپ پہلے ایک علمی آپ نے کیوں نہیں بیان کیا کہ ہم اپنی بات اس لیے کہ میں یہ دیکھ رہا تھا کہ آپ اس طرف آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں اور آپ آئے ہیں جب آئے ہیں تو میرا جواب بھی نہ بنتا کتاب کے حوالوں کے علاوہ میں پوچھ رہا ہوں آپ کی رائے میں کیا ہے تصویل آپ ایک دفعہ علمی حوالے سے بحث کریں ان کو کہا کہ میں آپ کا مرید بننا چاہتا ہوں مہین الدین سے چشتی سے انہوں نے کہا کہ پھر تو کہ مرید بننا ہے نا پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پھر تو کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ طریقت نے گل کھلائے ہیں مجھے بتائیے نبی مکرم کے کلمے کی جگہ لوگ اپنے کلمے پڑھوارے ہیں اور ہم اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ دنیا کا معنی ہوا پیر ہے پھر تو ہمارے اقرار الحسن صاحب صحیح کر رہے ہیں یہ اس زمانے میں تھے نہیں ورنہ ان کے پیچھے بھی پڑ جاتے ٹھیک ہو گیا اب مجھے اس کا بھی جواب جاتا ہے اچھا اب ایک منہ دوسری بات دیکھئے حضرت حمزہ خراسانی یہ بھی فوائد الفریدی آپ کے اندر رہے ہیں حضرت حمزہ خراسانی آپ مجھے یہ بتائیں اگر آپ کہیں گے دیکھیں میرا سارا ٹائم بر بات کر رہی یہ بلکل نائنصافی ہو رہی ہے یہ بلکل آپ نائنصافی ہو رہی ہے اور آپ کے سامنے نائنصافی ہو رہی ہے آپ اپنے قدر کو پوری کر لیں تاکہ میں آگے جاتا پوری کرنے دیں گے تو کر رہی ہے تین سے چار منٹ میں کرنی ہے آپ بسم اللہ تو کریں ابھی میرے سارے ٹائم انہوں نے کار دیا نہیں نہیں آپ آخری ایک منٹ ہے آپ کے پاس کریں حضرت حمزہ خراسانی کے کانوں میں دنبے کی آواز آئی جی جیسے دنبہ بولتا ہے دنبے کی آواز آئی تو فرمایا لبیک جلہ شان ہو اور لبیک جلہ شان ہو اب وجد میں یہ کہتے ہی فوراں وجد میں آگے اب جو بنی اسرائیل تھی موسیٰ علیہ السلام پیچھے بھائی کو چھوڑ کر کوہی توڑ پر گئے تھے وہاں انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور اس میں سے آواز آنے لگی سارے کے سارے اس کی پوجہ میں گر گئے اور ان کو تو ہم کہیں یہودی ہیں اور یہ جو دنبے کی آواز سن کر کہے یہ جلہ شان ہو کی آواز ہے یہ کس وجہ سے اس تصوف والے عقیدِ گندے کی وجہ سے کہ ہر چیز کے اندر اللہ ہے وہی بولا ہے وہی دیکھ رہا ہے وہی سب کچھ کر رہا ہے ہر چیز کے اندر وہ ہے چلے آگے بڑھتے ہیں اختتام میں پھر امام جعفر صادق پر بھی رحمہ اللہ پر الزام لگایا اسی کتاب میں فوائد الفریدیہ کے اندر اور ان پر بھی الزام لگایا کہ وہ اسی طرح کے ہیں صفحہ نمبر بہتر کے اوپر پھر صفحہ نمبر بہتر کے اوپر آگے لکھتے ہیں حضرت فضیل بن عباس نے فرمایا میں عرش کرسی لوہ قلم ہوں عرش کرسی لوہ قلم ہوں میں پھر میں جبریل میکائل اسرافیل اسرائیل ہوں میں ہی موسیٰ اور عیسیٰ ہوں اور میں ہی محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ تم ایسی ولایت میں ہو جہاں عمر بالمعروف اور نہیں ان المنکر ہو گیا گفتو کو اب میں اس پر آگے بڑھاتا ہوں میں ایک مقتصر بات کروں آج ہمارا موضوع یہ نہیں تھا اگر آپ اس کا جواب ان سے لیں گے یہ بولیں گے یہ تمام چیزیں اگر ان سے ثابت ہیں تو ہم ان پر بیزاری کا اعلان کرتے ہیں نہیں کریں گے وہ کر چکے ہیں پہلے بھی نہیں کریں گے آپ میری طرف آئیں کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن مجھے چار من نہیں دیا آپ نے جو دو من دیا اس میں بھی انہوں نے دو منٹ لے لیے ایک منٹ شہیدی صاحب نے لے لیا آپ نے انوالف کیا کہ آپ دیکھیں میں نے تو کہا آپ دیکھتے رہے تاکہ میں کوئی غلطی نہیں ٹھیک ہو گیا ویسے ہمارا موضوع تصوف ہے اس کو آپ ذرا بیان پھائیں میں نے تصوف سے باہر کوئی بات نہیں کی یہ سارا تصوف ہے یہ سارا دن تصوف کا ہے بات یہ ہے کہ جس طرح سے یہ کاری خلیل صاحب نے نیشنل ٹی وی پہ یہ بیس چھیڑی ہے یہ ہمارے ٹاپک سے ہٹ کرے اگر ان میں اتنی جورہ دیانت تھی تو جب ان کا اپنا نمبر تھا اس پر یہ چیزیں اٹھاتے ہیں ہم ان کو ریبٹل کرتے ہیں پتا چلتا کہ یہ کیا بات ہے اور کیا نہیں ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ تصوف شریعت کے جو احکام اور آمالیں اس کی تکمیل حسن نیت کے ساتھ اس کو تصوف اور طریقت کہتے ہیں اب جو چیز بھی شریعت سے ہٹ کر ہوگی وہ از خود تصوف سے خارج ہو جائے گی ان تمام چیزوں کو پنڈیم کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ رکھیں اویس پہ ہی ہماری بات پوری کریں گے میں نے کہا تھا کس بات کو کتاب میں نہ چھڑے میں کر رہا ہوں آپ کتاب میں کتاب نہ کھولنے دیں بات یہ ہے کہ جو شخص لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ پڑے وہ کوئی بھی شخص ہو ایسا شخص دارہ اسلام سے خارج ہو جائے گی واضح ہو گیا آگے میری بات کو پروائے جو شخص کسی کو پروائے ایسا شخص بھی دارہ اسلام سے خارج ہے جو شخص اللہ کے میری بات سنیں اب ایس صاحب اب بات میری پوری سنیں جس کتاب کہ انہوں نے اوالہ دیا ظلم کی انتہائے یہاں عربوں لوگ ہیں کروڑوں عربوں لوگ ہیں جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ایک محدود سا طبقہ جو تصوف کے خلاف اپنا نظریہ رکھتا ہے وہ اپنے طبقے کے حوالے سے ان کو رانوائی کرنے جو ہمارا نشریات کا مقصد ہے کہ بھئی تم نہ جاؤ تم نہ جاؤ جو تصوف کو ماننے والے ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس کی وضاعت کریں کہ ہمارا کیا یہ نظریہ ہے ہم ہمارے حال حضرت فاضل عبریلوی نے اس حوالے سے واضح طور پر فتا ورزویہ شریف میں لکھا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر وہ کسی پیغمبر حتی کے کسی مانے کے طور پر بھی کسی کے لیے کہہ دے ایسا شخص در اسلام سے خارج ہے یہ جن کتابوں کا والا دہر ہے پہلی بات یہ یہ کتابیں ہی ان بزرگوں کے ساتھ غلط منصوب ہیں اور اس پر پچھلے اتنے عرصے سے ہم رو رہے ہیں اور آپ کے جو جیلم کے معبوب میں وہ انہی تو بوگس چیزوں پر ان کی بنیاد کھڑی ہے اب مسئلہ یہ ہے کہ اس قسم کی جو باتیں یہ ہمارے متھے لگا رہے ہیں کہ ہم ان کون کرتے ہیں یہ کتابیں خود شاہد علاق مددس دیلوی نے جہاں بزرگانے چشت کا ذکر کیا وہ کہتے ہیں انہوں نے کوئی کتاب لکھی نہیں جب ان کے نام کتاب ہی کوئی نہیں تو ایک منگڑت کتاب جو ان کی طرح منصوب کر کے اس میں اس طرح کے واقع ڈال کر اس کو سامنے رکھ کر آپ اللہ کے ولیوں اور کروڑوں لوگوں کے لیے آپ گندہ کی دو اور اس سے لفظ استعمال کریں ان کو معافی مانگنی چاہیے یہاں یہ کوئی مزاق بنی ہوئی ہے اس لیے کہ یہ کتابیں چھاپ کون سے مکبے رہے ہیں سنیے اگلی بات کیوں آپ بھی اگلی بات یہ ہے کون سے مکبے چھاپ رہے ہیں ان کتابوں کو جو آپ بھی نہیں ہیں جو بھی کیا مطلب میں سوال پوچھوں گا یہ سوال پوچھوں گا اپنی میں بات کو مکمل کر رہا ہوں اس طرح سے جس طرح یہ ایک تصوف کی کتاب ہے جس کا پتہ ہی نہیں ہے نہ ہمارے نساب میں ہے نہ ہمارے عقیدے میں ہے نہ ہمارے الملکلام میں نہ فقہ میں اوہ بھئی جسٹ ایک تصوف کی کتاب جس طرح کوئی ملی ہے آزاروں لوگ شاپ رہے ہیں اب مجھے بتائیں کہ درجنوں حدیث کی کتابیں ہیں جن میں ایسی ایسی روایتیں ہیں جن کا ترجمہ بھی کاری خلیل یہاں نہیں کر سکتا حدیث کی کتابوں میں میں مسلم شریف کی کتاب اس کو کہوں گا کہ یہ ترجمہ کرے اس حدیث کا کرے گا یہ نہیں کر سکتے حضر صاحب اسی طرح دیگر بہت ساری کتابیں ہیں بہت ساری کتابیں ہیں کہ جن کتابوں کے اندر روایتیں ایسی موجود ہیں جن کو نہ عوام میں بیان کیا جا سکتا ہے نہ ترجمہ رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکتے رسول اللہ نے ایسی کوئی بات نہیں کی جو پبلک میں بیان نہ کی جا سکتے میں نے حدیث کی کتاب کاری خالی آپ آیت پر رہتے کہ وہ ماہ ہوا علالغیبِ بزنین کہ ہمارا پیغمبر غیب پہ بخل نہیں کرتا اور آج آپ بتا رہے ہیں کہ وہ باتیں ہی ہیں ہم ایک وفی کی طرف جائیں گے